تاریخ ساز پیٹرول پرائیس میں ہائک ہوئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں ہمیں احتجاج اس بات کے لئے بھی ہے پورا من احتجاج ہے لیکن اس بات پہ بھی ہے کہ کس طرح سے آپ نے مہنگائی مقاوم آرچ کیا تھا ہمارے خلاف اور اب آپ خود کیا کر رہے ہیں ہم نے تو ہتو الامکان ملک کو سیبل کرنے کی پوری کوشش کی اور ہم ملک کو ایک اچھی سمت میں چل پڑا تھا حقیقت یہ ہے کہ ہر چیز یہ رات کے بارہ بجے کے بعد پرائیس پیٹرول کی پرائیس بھی ہائی کر دیتے ہیں اور یہ ہر چیز چھپکے کرتے ہیں لوگوں کی اٹنشن ڈائیورٹ کرتے ہیں کہ عمران خان کے انٹرویو میں دو تین جملوں کو جوڑ کے کہ عمران خان کے طرف دیکھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں خود کیا کرتے ہیں یہ پیچھے ہی پیچھے انڈیا میں پاکستان کا ٹریڈ منسٹر بھی پھیج دیا انہوں نے انہوں نے اسرائیل میں اپنا ڈیلیگیشن بھی پھیج دیا انہوں نے سیرت النبی بھی ختم کر دی انہوں نے یہ رحمت اللہ العالمین آثورٹی تک ختم کر دی یہ یہی کام کرنے آئے تھے یہ اپنی مرضی کے تفتیشی افسر لگانے آئے تھے کہ اپنے لئے این ارو لینے آئے تھے پاکستان کے عوام کے لئے کچھ نہیں کرنے آئے تھے اسی وجہ سے مہنگائی جو ہے وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہے اور اب دیکھیں جب پیٹرول ہائے ہوتا ہے تو ہر چیز مہنگی ہو جاتا ہے موفا امپورٹڈ حکومت نے دیا وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں انریسٹ رہے لوگ پریشان رہے اور تک کہ وہ امریکہ کے ہم غلام بنے رہے ہیں امریکہ سے ہمیشہ ایڈ حاصل کرتے رہے ہیں دیکھیں امران خان نے ایک نئی سوچ دی تھی امران خان نے یہ سوچ دی تھی کہ ہمیں اپنے پیروں پر کھڑے ہونا ہے ہم کرزوں سے جان چھڑائیں گے امران خان نے یہ سوچ دی تھی کہ ہاں پاکستان بھی اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکتا ہے لیکن انہوں نے پوری اس کو سابوٹاوج کرنا تھا امریکہ پریشان ہو گیا کہ امریکہ پاکستان کیسے اپنے پاہوں پر کھڑا ہو سکتا ہے رات و رات امران خان کو اتارا کیا امپورٹڈ حکومت لائی گئے اور اب تباہ ہی آپ کے سامنے